نئی فائل جنرلیٹ کر لیں اوکی کر اوپن کر لیں یہاں سے آپ لیئر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ اُلٹے ہاتھ پر فرسٹ ون آفشن اس کے بعد ایک ونڈو کھلے گی یہاں سے آپ نیو پر کلک کریں اسی طرح سے جیسے جیسے میں کلک کرتا جا رہا ہوں ایک ایک لیئر بڑھتا جا رہا ہے اس کا نام آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو اوبجیک کر لوں تو کر سکتا ہوں اس کو بھی میں چینج کر سکتا ہوں اس پر ڈبل کلک کر لیں یا کلک کرتے رہیں جب تک اس کے بعد آپ اس کو چینج کر دے سنٹر لائن کر دے اس کو کر دے آپ ڈیشٹ سہی ہے اب ہم ان کے کلر چینج کریں گے یہاں کلر کو چینج کریں ہاں ون کلر پہ کلک کرنے کے بعد اوکی کریں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ کی بورڈ سے ٹو لکھ کے انٹر کر دیں اور یہی طریقہ مجھے آسان لگتا ہے اس لئے میں کی بورڈ سے کام کرتا ہوں ٹری انٹر کر دیں بس آپ انٹر کرتے جائیں وہ کلر خود ہی پک کر لیں گا فور کلر پک کر لیا ہے ڈبل کلک کریں اور اسی طرح سے کی بورڈ سے فائیو انٹر کر لیں سیکس میں نے انٹر کر دیا دو کلر رہیں گے یہ آپ اس میں سے کوئی سا بھی سلیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کی بورڈ کو چھوڑ کے ماوس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی مرضی سے یہ کلر اس کی اب ان کی چینج کر دی ہے اب جو بھی میں کام کروں گا وہ لیئرز میں ہوگا اب ہم آئیں گے لائن ٹائپ کے اوپر جو ہم نے سینٹر لائن یہاں لکھی تھی یہ صرف ہم نے نام لکھا تھا وہ بن نہیں جائے گی جب تک ہم یہاں سے لائن ٹائپ کو نہ چینج کریں اب ہم لائن ٹائپ کے اوپر کنٹینیوز پہ کلک کریں گے تو ایک ونڈو آپ کو نظر آئے گی اس کا اسٹیٹس آپ کو کنٹینیوز بتا رہا ہے اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے یہاں سے لوڈ پہ کلک کریں اور یہاں پہ سی سی کی بورڈ سے آپ سی کو پریس کریں گے تو یہ خود ہی وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا سینٹر ٹو پہ آکے اس کے بعد آپ اپنے ماؤس سے اوکے کر دیں اور یہاں سے اپنے ماؤس سے اس کو بھی اوکے کر دیں سلیک کرنے کے بعد سینٹر لائن کو اوکے کر دیں اب آپ اوپر دیکھیں سینٹر ٹو لائن ڈائپ چینج ہو گئی اسی طرح سے اس کے اوپر بھی ڈبل کلک کریں آپ اور یہاں پہ ابھی اویلبل نہیں ہے یہاں اویلبل کرنے کے لئے لوڈ کرتے ہیں یہاں ڈی انٹر کریں یا ڈی کو جیسے آپ کی بورڈ سے لکھیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی ڈیش ٹو نارملی یوز کرتا رہتا ہوں اس لئے میں اسی کو سیلیک کرتا ہوں اوکے کیا اب اب یہاں پر سے بھی اپنے ماؤس سے سیلیک کر اوکے کر لیں باقی رہی جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں لیئرز ہیں ان کو اب کنٹینیسی رہنے دیں مگر ان کی جو ہے لائن ویٹ یہ چینج ہونے والا ہے یہ ہم چینج کریں گے ابھی صرف اوبجیکٹ کو چھوڑ کر کے اوبجیکٹ کو چھوڑ کر کے لائن ویٹ ان سب کا ہم نے چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں اور 0.05 is enough for printing اب اوبجیکٹ وکہ جو لائن ویٹ ہوگا وہ 0.25 is enough زیادہ 0.25 mm کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے کافی موٹی لائن ہو جائے گی اور اگر آپ کو A4 کے علاوہ A3 یا کسی اور بڑی sheet پہ کام کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کی choice کے اوپر ہے کہ آپ لائن ویٹ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ok کر دیں اور یہاں سے اس کو cross سے بند کر دیں ابھی تمام setting ہو چکی ہے ہم یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں اب ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا layers میں ہوگا اسی طرح سے آپ اس layers کی drop down کو جب click کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ہم نے scheme بنائی تھی وہ ساری available ہے اس drop down پہ بھی click کریں اور جو object کا layer ہے اس پہ جا کے click کریں کر لیا اب ہم یہاں سے ایک circle لگاتے ہیں یہ ہے ہمارا اصل object اس کا line weight ہے وہ 0.25 ہے جب printing کریں گے تو سب سے زیادہ موٹا یہ ہوگا اور اسی طرح سے میں اس کی central line لگاتا ہوں ابھی central line لگانے کے لئے میں اس کا arthur on کر دیتا ہوں یہاں تک میں اس کو اور تھوڑا سا یہاں بھی اس کو بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے core line لگاتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے کہ اس کو move کریں move کی command آپ نے use کی ہے میں mid point سے لے کر اس کو اس کے بالکل center میں رکھ دیتا ہوں یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لئے کر رہا آپ اچھے طریقے سے کر لیجی گا layers میں جائیں اور جو center line ہم نے بنائی تھی اس ہی پہ جا کے click کر لیں مگر ہم نے ان کی selection نہیں لی تھی اب ہم selection لے کے پھر layer میں جا کر کے اور center line center line پہ click کریں گے اگر آپ نے color change کر دوبارہ layers کی جو پہلی setting آپ کر چکے ہیں اس پہ double click کریں اور اس color کو آپ یہاں سے change کر دیں اور اس کو بند کر دیں اب آپ نے دیکھا کہ center line الگ color scheme میں ہے اور object line الگ color scheme میں ہے اس طرح سے ہم اپنے objects بناتے جائیں گے اور ان کی ایک تفصیلات مختلف layers کے اندر آنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے layers میں کام کرنا اور زیادہ آسان ہے اور printing کے بعد result تک کو پہنچنے میں ہمیں اچھی مدد ملتی ہے یہاں تک lesson number 7 complete ہوتا ہے آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں اور اس clip کو بار بار دیکھیں جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ان numbers پر کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں